بیف کورما سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے اجزاء شامل کریں گے سب سے پہلے تو ہم نے لیا تھا بیف اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیا ہے تاکہ ہمیں کوکنگ میں آسان لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے تھے پیاس تھے دو سے تیرے عدد اس کو براؤن کر لیا اس کے علاوہ سبز علائچی چار سے پانچ عدد آدھا چمچ کٹی ہوئی لارک پٹ حلدی آدھا چمچ ایک چمچ نمک آدھا چمچ گرم سالہ ایک چمچ دھنیا پوڑر آدھا چمچ کالی مچ ادھا کلسن کا پیسٹ دہی سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے پیاز کب جو ہے ہم نے مکسٹر بنانا ہے پیاز جو ہم نے براؤن کی تھی اس کو اور دہی کو اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں تین سے چار عدد جو ہے علائچی جو سبز علائچی ہوتی ہے وہ ڈال لیں گے اور اس کو جو ہے ہم مکسٹر بنا لیں جو زیادہ مکسٹر جو زیادہ مکسٹر یہ ہمارا مکسٹر ہم ہو لیا کیا ہے اور اس کو ہم اس علائچہ براؤن میں نکال لیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے آئل تقریباً دو سے تین چمچ آئل تھوڑا کامی ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ بیف میں چربی بھی ہوتی ہے اس سے بھی کافی آئل بن جاتی ہے فیٹ جی سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے آدھرک لحسن کا پیس اکریباً تھا بیر چمچ اکری کریں گے اچھی طرح ہی اکری کریں گے اچھی طرح ہی کچھ تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سابت گرم سالہ جس میں ہمارے پاس اکریباً زیرہ اکریباً تمام چیزیں ہیں اس میں کوشش کرنی ہی جائے فیل جائے وطری اس طرح کی کوئی چیز آدھیان کا پھول وہ نہ ہو باقی جو سیمپل جو گرم سالہ ہوتا ہے سابت وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے دوستو انشاءاللہ بہت مزید ریسپی بننے کو تیار ہے تو کوشش کیا کریں گھر میں آپ کوکنگ کیا کریں یہ کوکنگ جو ہے وہ ایک پرفیشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک آرٹ ہے جیسے سمندر کی کوئی گہرائی نہیں ہے اسی طرح کوکنگ کی بھی کوئی گہرائی نہیں ہے میں ویریشن ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں کل اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا بیف ملکہ 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 ملچہ ملکہ 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 جب آپ کو بنایا ہے تو اس میں اتنی ہم کو گھولانے کی دکت نہیں ہوتی کیونکہ چکن جو ہے وہ جلدی گر جاتا ہے بیپ کی نسبت ہے دوستیں دیکھیں جب ہمارا جو ہے تقریباً جو ہے دہی کا پانی جو ہے اچھی طرح خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے سپائسز اس میں کالی مرچ ہاف چمچ نمک ایک چمچ چائے کا چمچ خلدی ایک چائے کا چمچ کپی لازمیچ آدھی چائے کا چمچ گرم سالہ آدھی چائے کی چمچ اور پیسہ ہوا دھنیا تقریباً ایک چائے کا چمچ میں جائے گا مسالے آپ اپنی مرچ سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی زیادہ سپائسز پسند کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے تو اس لئے کوئی میدے کے مریض بھی ہوتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنے مطابق جو ہے سپائسز ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا گوشت جو ہے اچھی طرح ٹینڈر آئیز ہو گیا ہے اگر ہو گیا تو اچھا نہیں ہوا تو پھر ہم اس میں دورا پانی ایڈ کر دیں یہ دیکھتے ہیں بسم اللہ حکمہ یہ دیکھیں گوشت جو ہے اچھی طرح ہو گیا ہے ٹینڈر آئیز سوک ہو گیا اندر سے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا شروع میں پیاز اور دہی اور وہ سر سے لائٹی ڈال کے وہ اب اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ حکمہ بسم اللہ حکمہ ہم نے مکسٹر اس کے ایڈ کر دیا ہے اب تھوڑا سا اس کو دو سے تین منٹ پکائیں گے اور ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے دو سے تین ہر ہی ایڈ اور اس کو لگا دیں گے دو کے منٹ کے لئے ٹککن تقریبا ہمارا جو ہے بیف کورما دو سے تین منٹ میں ریڈی ہو جائے گے یہ دیکھیں دوستو اب ہمارا مذہ دار سا بیف کورما سپیشل جیسے جو ہم ریسٹرنٹ میں جو بیف کورما کھاتے ہیں تقریبا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو جو ہے کسی پلیٹ یا بول میں نکال لیں گے کولا کر دیں گے بند دوستو یہ دیکھو ہمارا مذہ دار سا بیف کورما تیار ہو گیا ہے اب اس کو آپ سرب کٹ سکتے ہیں اپنی فیملیز کو اپنی دوستوں کو ریلیٹیوز کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور خمیری روٹی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو سکرائب کیجئے گا اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے گا انشاءاللہ اب آئیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے ہمیں اجادت دیجئے والسلام